اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آدست قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے درس میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 176 تک تیرہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِلَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا اِن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَعَایَاتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ آیت نمبر 164 بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں اور ہواوں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھاراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری طاقت قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے استبرر اللذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراؤوا لذاب و تقطعت بهم الاسباب جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے ساتھ تمام تعلقات کٹ جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبْعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لئے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اسی طرح اللہ ان کے عمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اے لوگوں تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بہیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا وہ پیروی کریں گے گرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے ہدایت کی راہ پائی ہو اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال وہ شخص کیسی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا وہ بہرے گونگے اور اندے ہیں اس لئے وہ اقل نہیں رکھتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان پاکزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اللہ نے تو تم پر صرف مردار خون سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حس سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے اور قیامت کے دن اللہ ان سے باک نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اولئیک الذین اشتروا الظلالت بالہدہ والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں ذالک بے ان اللہ نظر الكتاب بالحق و ان اللہ اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید یہ اس لئے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 176 تک کا ترجمہ سنا مختصر یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کی دلیلیں ہیں مشرکیوں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ دنیا کے اندر ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنا رکھا ہے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے ایمان والے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا وہاں ان کا نقصان ہے لیکن ان لوگوں کا نقصان نہیں جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں اس کے بعد حلال کمانے حلال کھانے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تمام لوگوں سے اور کہا جا رہا ہے شیطان کی پیروی مت کرو اس کے نقشے قدم پر مت چلو پھر اسی طرح یہ ذکر ہوا جو لوگ اللہ تعالی کو مان رہے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے پاک چیزیں کھانے کا حکم ہے پھر اسی طرح جو لوگ مستر ہیں پریشان حال ہیں ناچار ہیں بچارے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو وقتی طور پر حرام کھانا ان کے لئے جائز ہوگا تاکہ بچارے کی جان بچ سکے صرف جان بچانے کے لئے پھر اسی طرح اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپانے کی وجہ سے یہودیوں کی مضمت کی گئی ہے تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 164 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا اپنی نشانی دکھائی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس نشانیوں پر غور کرے علوہیت میں وہ یقتہ ہے اسی نے آسمان و زمین کو بنایا آسمان و زمین کے درمیان کے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو وجود میں بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس آیت میں یہ غور کریں کہ سات اہم چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر 164 میں آسمان و زمین کی پیدائش جن کی غصت اور عظمت محتاجے بیان نہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا رات اور دن یکے بعد دیگر آتے جا رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا نہیں رات کے بعد دوبارہ رات ہو جائے دن کے بعد دوبارہ دن ہو جائے ایسا کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا رات کو پیدا کیا ہے تاکہ لوگ آرام کریں اور دن اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنایا تاکہ لوگ کام کریں رات میں آرام اور دن میں کام رات کے بعد صرف رات ہو جائے نقصان اور دن کے بعد دن ہی رہے تو نقصان ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ اسی پر غور کر لیجئے رات کبھی لمبی ہے رات کبھی چھوٹی بھی ہو جاتی ہے دن کبھی لمبا ہے دن چھوٹا بھی ہے یہ سب نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے سمندر کے اندر کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر ہو رہا ہے ٹنوں کے حساب سے مال ان کے اوپر لادا جا رہا ہے مال ادھر سے ادھر پہنچایا جا رہا ہے سمندر کو کس نے مسخر کیا ہے لوگوں کے ماتحت کر دیا ہے کس نے تابع کر دیا ہے کون ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لوگ اڑ رہے ہیں اب غور کر لیجئے زمین پر چل رہے ہیں اور کشتیوں کو پانی میں داخل کر رہے ہیں کشتیاں پانی پر چل رہی ہیں پورا نظام اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا لوگوں کے لیے یہ سب نشانیاں ہیں ہر قسم کے جانور کی پیدائش پانچوی چیز اس کے اندر جو ہے نقل و حمل کے لیے ہے یعنی اٹھانے کے لیے کھیتی باڑی کے لیے جنگ میں کام آنے کے لیے جانور ہیں جیسے گھوڑے وغیرہ ہیں انسانی خوراک کے لیے بھی ہے جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس سے انسانی خوراک پوری ہوتی ہے پھر اسی طرح اس کے اندر چھتی چیز ہے ہر قسم کی ہوایں اب غور کر لیے ٹھنڈی ہوا ہے گرم ہوا ہے پھر اسی طرح بار آور ہوا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے کچھ ہوایں چلتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے کچھ ہوایں انسانی زندگی کے لیے فائدے مند ہیں کچھ ہوایں زمین کے لیے کھیتی کے لیے فائدے مند ہیں شمالی ہوا جنوبی ہوا مشرقی ہوا مغربی ہوا ہر طرف کی ہوایں چھل رہی ہے یہ سب کون چلاتا ہے اس نظام کو کون چلا رہا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اس کا چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے ہوایں کچھ ایسی بھی آتی ہے تیز آدھی چل رہی ہے توفان ہے کہیں نقصان ہو رہا ہے یہ سب چلاتا ہے اللہ تعالی پھر اسی طرح ساتھویں چیز ہے بادل اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے آپ غور کر لیجئے یہاں بارش ہے کچھ منٹ میں آپ دوسری جگہ جائیے بارش نہیں ہے سورج نکلا ہوا ہے فلا جگہ پہ بارش دوسری جگہ پہ بارش نہیں اس نظام کو کون چلا رہا ہے کس نے اندازہ کیا ہے کس نے مقرر کیا ہے اللہ تعالی ہی ہے وہی چلا رہا ہے یہ سارے امور اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے لوگ اگر اس پر غور کرتے تو ان کا بڑا فائدہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو اکسو اکانوے پڑھئے آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ تعالی نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے اقل مندوں کے لئے اس کے اندر نشانی ہے آپ غور کر لیجئے لوگ ہوائی جہاز پر اڑ رہے ہیں سمندر میں چل رہے ہیں سائنزدہ ہیں ان کو لوگ کیا بولتے ہیں سائنزدہ بڑے ماہر ہیں ارے سائنزدہ وہ ہے جو یہ پتہ لگا لے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو حقیقی معنو میں جو آیت سورہ العمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر اکسو نمبر اکسو اکانوے ہے کہ اقل مند وہ ہیں تو سب سے زیادہ اقل مند سائنزدہ ہوتے ہیں نا وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیڑھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے اور یہ کہتے ہیں رب بنا ما خلقت حضہ باطلہ یا اللہ تُو نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا تیری ذات پاک ہے جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے تو اقل مند اور بہترین سائنزدہ وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو پا لے وہ لوگ اقل مند نہیں ہیں جو اڑتو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں لگا سکے کہ آسمان و زمین ان کو کس نے پایدا کیا ناظرین اکرام اور مختصر سے تفسیر میں آیت نمبر 165, 166 اور 166 پہ غور کیجئے مشرقین کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے دنیا میں بھی گھاٹا آخرت میں بھی گھاٹا قیامت کے دن ان کے پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے پیروی یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بیزار ہو جائیں گے یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا ہم نے کب کہا تھا تو یہ لوگ جن کو مان رہے ہیں وہاں پلہ جھاڑ لیں گے کام نہیں آئیں گے اس لئے ذرا لوگوں کو چاہیے یہ جو فلسفہ پہلا ہوا کہ بھائی ایک کو مان لو ایک کو پکڑ لو سب ہو جائے گا میرے بھائیوں ایسا کبھی نہیں ہوگا جو جیسا کرے گا اس کو وہ ایسا ملے گا جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا اس لئے اچھا کیجئے تو اچھا ہوگا نقصان والا کام کیجئے گا تو نقصان ہونے والا گھاٹا ہونے والا ہے دنیا میں ان کے حالات یہ ہیں کسی اور کو شریک تھارا لیا ہے تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں واللذین آمنوا شد حب لیلہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اس لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آمین آگے جو تذکرہ ہو رہا ہے مشرقین کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں دنیا کے اندر بھی آپ غور کر لیجئے کئی آیتیں ایسی بھی آئی سورہ انکبو سورہ نمبر انتیسا آیت نمبر پینسٹھ دنیا میں تو وہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں لیکن جب دنیا میں پریشانی میں پھنچ جاتے ہیں تو کن کو پوچھتے ہیں کن کے پاس جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں جب کشتی ہلنے لگتی ہے جہاز جب ہلنے لگتا ہے پریشانی میں آ جاتے ہیں گھر جاتے ہیں تو ایک اللہ کو مانتے ہیں پھر جب باہر نکل آتے ہیں تو کئی لوگوں کو ماننے لگتے ہیں تو منع کیا جا رہا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر ایک تیس آیت نمبر بتیس اور جب موج ان کو گھیر لیتی ہے بلکل سائے کی طرح لمبا بدلی کی طرح بڑے بڑے موج ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اب وہاں سر اللہ تعالیٰ ہی کی چلے گی سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر بائیس اس کے اندر بھی ہے اور جب ان کو گمان ہو گیا کہ اب ہم گھیر گئے پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں پھر جب آسانی میں آ جاتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں تو منع کیا جا رہا ہے کل قیامت کا دن ہوگا ساب برشداری ختم ہو جائے گی کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں دنیا میں بہت زیادہ ہوتے تھے چلاتے تھے وہاں سب لوگ ہاتھ اوپر کر لیں گے جی میں نے کچھ کہا ہی نہیں اس لئے ذرا بچکی رہی ہے آگے کہا جا رہا ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کا تذکرہ ہے آخرت میں ان کے حالات کیسے ہوں گے سورہ سبا سورہ نمبر چھوڑیس آیت نمبر اکتالیس سبحانہ کانتا ولی انا من دونی بلکانو یابدون الجن اکثر ہم بہم مؤمنون اللہ تیری ذات پاک ہے تو ہی ہمارا ولی ہے ان لوگوں کے علاوہ بلکہ وہ لوگ جناتوں کی عبادت کرتے تھے فرشتوں سے کہا جائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے جی نہیں جناتوں کو مانتے تھے ان کے طریقے پر وہ لوگ چلتے تھے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چھوڑیس آیت نمبر بائیس کہ شیطان لوگ جب اس دن فیصلہ ہو جائے گا تو وہ کیا کہیں گے جی نہیں ہم تمہارے ساتھ تو ہی نہیں تم مجھے ملامت مت کرو بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو بلکہ وہاں کسی کی فریاد نہیں چلے گی تو وہ شیطان بھی اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لے گا پھر اسی طرح یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آمال کو وہاں کیا کرے گا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تئیس ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْصُورًا اور ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے تو ان کو اڑتا ہوا خاک کر دیں گے بھئی جو بھی عمل کیا توہید پر نہیں مرے سب عمل ختم ہو جائے گا اس لئے ذرا توہید کے سلسلے میں فکر مند رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا ایک نئے دن ختم ہو جائے گی اور ہم سب کو دنیا سے چلے جانا ہے جس کا توہید پر خاتمہ ہوا اس کا فائدہ نہیں ہوا اس کا نقصان ہے آگے آیت نمبر 168 سے 179 تک حلال کمانے حلال کھانے کا تذکرہ ہو رہا اور شیطان کے نقش قدم سے دور رہنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے صرف و صرف وہی ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے لئے انتظام کرے اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے اللہ ہی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا آپ غور کر لیجئے اللہ تعالیٰ چوٹی کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھی کو کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر مچھلیوں کو کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچوں کو غزہ پہنچا رہا ہے آپ چونٹی کو دیکھئے جب وہ بل تک پہنچتی ہے اس کو اوپر جانا ہو کئی مرتبہ محنت کرتی ہے اگر وہ پچاسو مرتبہ گرے پھر بھی اٹھے جاتی ہے شہد کی مکھی اچھتہ بنا رہی ہے آپ غور کر لیں دیکھیں سب کو اللہ تعالیٰ غزہ پہنچاتا ہے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے ہمارے ذمہ اگر ایک مخلوق کو دے دیا جائے ایک مخلوق کیا ایک آدمی کی ذمہ دی دی جائے تو ہم اور آپ پریشان ہو جائیں گے آپ غور کر لیجئے اگر کوئی آدمی ہم سے مانگنے کے لیے آیا ایک مرتبہ مانگا ٹھیک ہے بھائی دے دیئے دوسری مرتبہ مانگا ٹھیک ہے دے دیئے تیسری مرتبہ جائیے ناک بھو چڑھا لے گا ہمیشہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ مانگنے سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگئے گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے یہ بندہ کہیں نہیں مانگ رہا ہے اس کو تو مانگنا چاہیے تھا تو روزی روٹی کا مالک اللہ اللہ تعالیٰ ہی سے روزی مانگئے کہ اللہ ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہمیشہ دعا کیجئے اللہ سے اللہ دوبارہ ہمارے کاروبار کو اٹھا دے وہی روزی روٹی کا انتظام کرتا اور اللہ تھکتا نہیں ہم اور آپ اپنے گھر کے کچھ افراد کے لیے کوشش کرتے ہیں لگے رہتے ہیں تو تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یار اتنے بال بچے ہیں کیا ہوگا کیسے کیا کریں گے اس لئے لوگوں کا کیا ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں اوہ بھائی ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سخی سنسار زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے آپ غور کر لیجئے جتنا بھی زیادہ ہو جائیں سب کا انتظام اللہ کرتا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں سورہ زاریات آیت نمبر اٹھاون غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رزاق ہے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے اور سخت طاقت والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انتظام کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا روزی روٹی کے سلسلے میں جی تم قائد میں ہو ایسا نہیں کہ حرام مال کمانا ہے حرام طریقے سے ہم مال کما نہیں سکتے حرام مال بھی نہیں کما سکتے اور حرام طریقے سے بھی نہیں کما سکتے ہم اور آپ کمائی کے سلسلے میں آزاد نہیں ہیں جو چیز کما رہے ہیں وہ چیز حلال ہو جس طریقے سے کما رہے ہیں وہ طریقہ بھی حلال ہو اگر وہ حرام طریقہ رہے گا اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا اس کو پہنا دیا تو اللہ کیا قبول ہے یہ شیطانی پھیر ہے شیطان کے نقشے قدم پر چلنا ہے اور شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اس لئے اس سے بچ کے رہنا پڑے گا اور دشمن کو دشمن سمجھئے تب آپ اس سے بچئے گا شیطان مختلف طریقے سے آتا ہے او بھائی گھر تو لینا ہے نا تو گھر کے لیے اگر قرض لے لیں گے ہوم لون تو نقصان کیا ہے گھر ہو جائے گا نا ایک پھر اس کے بعد دیکھیں گے ارے بھائی بڑے گھر میں نہیں رہنا چھوٹا گھر ہی رہے چلے گا لیکن ہم سود پر نہیں لائیں گے پیسہ چاہے جو بھی ہو جائے کوئی جب مریں گے تو کتنا بڑا گھر ملے گا تو آدمی جب توحید پر رہتا ہے ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا تو اس کو سکون ملتا ہے اور وہ کمائی کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے ہم اور آپ اپنی کمائی کے سلسلے میں بھی فکر مند ہو اگر ہماری کمائی اچھی ہوگی تو ہماری دعا قبول ہوگی ہم اور آپ دعائیں کر رہے ہیں کہاں دعا قبول ہو رہی اس لئے کمائی کو اچھی کر لیجے کھانا اچھا کر لیجے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ دے گا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام آیت نمبر 168 اور 179 میں بھی وہی حلال کمانے حلال کھانے اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 172 اور 173 میں بھی تذکرہ ہو رہا پہلے تمام لوگوں سے کہا گیا اے لوگو اس کے بعد کہا گیا اے ایمان والو تو وہ لوگ حلال کماؤ حلال کھاؤ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کے لئے لوگوں کو اُبھارا صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 باب انیس باب قبول صدقہ من القصب طیب حدیث نمبر 1015 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبلو اللہ طیبا اے لوگو بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا جیسا کہ رسولوں کو حکم دیا کیا ہے رسولوں کو حکم یا ایوہ الرسول قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحَا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ سورہ مومنون سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایک آبن اے رسولوں حلال میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو دیکھئے حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے تو اللہ نیک عمل کی توفیق دے گا نیک عمل کریں گے تو اللہ حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق دے گا بے شک جو تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں پھر اسی طرح ذکر ہے آگے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو بہتر اے ایمان والو جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے تم حلال کھاؤ سمہ ذکر الرجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا تذکرہ کیا ایک آدمی لمبے سفر سے آ رہا ہے غرد و غبار اس کے اوپر ہے ہاتھ اوپر اٹھاتا اور کہتا میرے رب میرے رب ارے اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے وہ پرورش اس کی حرام کی ہوئی ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی فَانْ نَا يُسْتَجَابُ لِذَالِكِ اس لیے حلال کمائی ہونی چاہیے حرام نہیں حرام سے بچیے پھر مردار کا تذکرہ ہوا کہ مردار کھانے کا یہ چار چیزیں ہی حرام نہیں ہیں جیسا کہ خون ہے سوہر کا گوشت ہے مردار ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا جائے اس میں تذکرہ ہوا بقیہ اور جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوگا تو حرام چیزوں سے بچنا ہے اللہ کے مجبوری میں کسی کو جان بچانی ہو تو وہ ذرا سا حرام کھا سکتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے صرف جان بچانے کے حد تک ایسا نہیں اس کو اپنی عادت لگی رہے اور وہ ایسا ہی کرتا رہے گا اسے بچنا پڑے گا آیت نمبر 174 اور 176 میں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتابوں کے اندر نازل کیا اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں یہ وہ یہودیوں کی مضمت کی گئی ہے کہ وہ لوگ چھپا دیا کرتے تھے جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو پتا چل جائے گا دنیا بھی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں حقیقت میں ان کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہودیوں کی ان بری صفات سے دور رکھے قرآن پر چلنے کی توفیق دے اللہ ہم لوگوں کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی